شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا کوئی بھی کام رکھے تو اس لیے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ میری ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہی چھوڑیں اور آپ جا سکتی ہیں اس میں کوئی بھی مجھے اتراز نہیں ہے اور میں تی بھی بچی نہیں ہوں کہ اپنا آپ نہیں زنبال پاؤں گی اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے اور میں اپنا کام جو ہے وہ میں خود کر سکتی ہوں اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو ایسا تو بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا میں تمہیں کبھی بھی ایسے اکیلے چھوڑ کے نہیں جانے والی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اکیلے تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی اس کی یعنی کہ یہ شانزی جو ہے وہ اپنی ماں کو کافی تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بلکل بے فکر ہو جائیے ڈیڈی کی بات بلکل ٹھیک تھی کہ آپ کو اپنا جو ڈریم ہے وہ پورا کرنا چاہیے آگر سے آپ دیکھیں گے اسی ماں کہتی ہے کہ نہیں تمہارے سے اوپر مجھے کوئی چیز نہیں ہے تم جس چیز میں خوش نہیں ہو میں وہ کام نہیں کر سکتی ہوں شانزی اپنی ماں کو سمجھانا کی کوشش کرتی ہے کہ اس بات میں میری خوشی ہے کہ میں آپ کو کامیاخ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اس لیے آپ یہ خیار اپنے دل سے نکال دیں کہ میں آپ کے جانے پر خوش نہیں ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب چلے جائیے بس آپ میرے لیے دعا کرتے رہے گا کہ جو کچھ بھی ہو بلکل ٹھیک ہو کیونکہ یہ میری پریچانی یہ میری مشکل جو ہے وہ دور ہوگی تو سب کچھ ہوگا اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کافی تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اپنے دماغ سے فیصلہ کرنا میں تمہیں کسی چیز کے لیے فورس نہیں کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم جو بھی فیصلہ کرو اپنی مرضی اپنے دماغ سے کرو اور امید کرتی ہوں کہ شانی کے گھر والوں سے کوئی اچھا ہی رسپانس آئے گا کیونکہ واقعی میں سجیلہ جو ہے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر میں نے سنا ہے کہ سجیلہ بلکل بھی اس گھر کے لیے سوٹیبل نہیں ہے لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگ تمہیں انکار کر دیں اس لیے مجھے بھی یقین ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے تمہیں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے اپنی بیٹی کے اوپر وہ کچھ بھی کرے گی بلکل ٹھیک ہوگا اس لیے تم بھی پریشان مت ہونا میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی حمد مت ہارنا دوسری طرف آپ دیکھیں گے شانی جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے سجیلہ کو اور وہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سجیلہ یہ بات سمجھ جائے کہ اس کو تھوڑے میں ہی گزارہ کرنا ہے کیونکہ شانی جو ہے وہ شانزے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ ہے کہ سجیلہ بیوقوف بنی ہوئی ہے اور سجیلہ سمجھتی ہے کہ جب تک پیسہ نہ ہو تو شانی کے ساتھ اس کو رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے اس لیے وہ صاف صاف بار بارے ایک ہی بات کرتی جا رہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں ایسے پیسے کے بغیر پھر بھی شانی بیوقوف اس بات کو سمجھ نہیں رہا اور آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے بھاگتا چلا جا رہا ہے ویسے ایک پتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ شانی نے اپنے ماں سے اس ڈرامے میں بہت بتمیزی کی ہے اور ہر بات پر ہی بدلہازی کرتا رہا ہے کون کو نہری کرتا ہے اس بات پر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا مجھے باقی آپ کو بتاتے چلے کہ کافی زیادہ ٹینشن بنی ہوئی ہے شانزے کے لیے کیونکہ شانزے نے یہ پکا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ شانی کو اپنے سے کبھی بھی دور نہیں کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بیچارہ نہیں ہے کہ وہ سجیلہ کی شادی کروا دے شانی کے ساتھ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے لیکن آپ دیکھیں گے کافی زیادہ پریشان ہے اب سجیلہ شانی کے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ جاتا ہے ٹینشن میں آ کر کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں نے صاف صاف یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ سجیلہ اس کر میں نہیں آنے والی اور اب یہ کوئی سوچ رہا ہے کہ میں کیا پلاننگ کروں اور وہ پلاننگ یہ کرتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اس کے پاس شانزے کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ برائے میربانی آپ جا کر میری ماں سے کہہ دیں کہ آپ کو میرے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی پتا نہیں کیوں وہ بس آپ کے پیچھے ہی باغ رہی ہیں ان کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ یہ بات کہہ دیں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ میری شادی سجیلہ سے ہی کروا دیں گے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانزے کہتی ہے کہ اگر تم کس قسم کی بات کر رہے ہو تم تو آج میری جان ہی لینے آئے ہو تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم نہیں سمجھ رہے کہ مجھے تمہارے ان باتوں سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس پر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی ہیں کہ آپ مجھے کتنی تکلیف دے رہی ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جا کر خود ہی یہ بات کر دیں تاکہ میری ماں جو ہے ہسی خوشی سے میری شادی سجیلہ کے ساتھ کروا دے شانزے جو ہے کافی پریشان ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کال کرتی ہے جا کر نادیا کو نادیا کو کہتی ہے جی تمہارا بھائی آیا تھا اور یہ سارا کچھ کہہ کے گیا ہے اب تم بتاؤ کہ میں اس کا کیا حل نکالوں کیونکہ میں کافی زیادہ پریشان ہوں اور وہ بار بار سجیلا سجیلا کی ہی نام بول رہا ہے تو آخر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا تم کہتی ہو کہ مجھے پیچھے ہرچانا چاہیے اس پر نادیا اس کو کہتی ہے کہ نہیں نہیں ہرگز ایسا مت کرنا وہ بہت لالچی لڑکی ہے تم کیا سمجھ رہی ہو کہ وہ سجیلا جو ہے وہ شانی سے پیار کرتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ اس سے پیار نہیں کرتی بلکہ اس کی یہ سارے عیش و رام سے پیار کرتی ہے اور آج اگر تم اس سے سارا کچھ چھین لیتی ہو تو وہ منٹوں میں باغ جائے گی اس کو چھوڑ دے گی آگے سے اب دیکھیں گے کہ شانزہ کہتی ہے کہ آخر میں ایسی لڑکی کو کیسے اس کے حوالے کر دوں کیسے میں شانی سے کہوں کہ تم اس سے شادی کر لو میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں تم ہی کچھ شانی کو سمجھاؤ آگے سے نادیا کہتی ہے کہ میں تو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن شانی ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کا کیا کر رہا ہے اب تو خاور کا بھی پورا دل ہے کہ تمہارے ساتھ ہی یعنی کہ شانی کی شادی ہو وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور بار بار یہ بات کر رہے ہیں تمہیں بہت اچھی لگی ہو اس پر شان سے کہتی ہے ہاں یہ تو سب نصیب کی بات ہے لیکن ایک انسان میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا ہے تو آخر پھر میں کیسے اس کو فورس کر سکتی ہوں میں نے بہت کوشش کی لیکن میں نے یہ نچوڑ نکال آئے کہ سجیلا کو شانی کی زندگی سے دور نہیں کیا جا سکتا وہ جاتی ہے سجیلا کے پاس اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس کی زندگی سے کیوں نہیں چلی جاتی ہو لیکن وہ بھی ڈیٹ بن کے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جیسے آئی ہو وہاں سے ہی چلی جو ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دے سکتی ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ شان سے کہتی ہے کہ میں اتنی خودگرز نہیں ہوں کہ اپنی خودگرزی کے پیچھے یہ سارے فیصلے کر ڈالوں لیکن ہاں میں تمہارے حوالے بھی اس انسان کو نہیں کر سکتی جس سے میں بہت پیار کرتی ہوں اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں بھی ایکسپٹ کر لوں آگے سے سجیلہ کافی حیران ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو لاٹری لکنے والی ہے یعنی کہ ڈبل ویسے تو وہ پیار کرتی نہیں ہے جو اس کو فرق پڑے کہ شان سے شانی کی زندگی میں رہے اس لیے آپ دیکھے گا کہ وہ اب بہت ہی ٹینشن فری ہو جائے گی کہ پیسہ اور شانی دونوں ایک ساتھ ٹو ان ون ملنے والے ہیں اس لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ساری سرٹیں منظور ہیں جو جو مرضی کر لو جیسا تم بہتر سمجھتی ہو ویسا ہی کرو جس پر شان سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور نادیا سے کہتی ہے جا کے کہ نادیا تم ٹینشن مطلعو میں نے بات کر لی ہے اور بہت جلد میں تمہیں اپنا فیصلہ بھی سنا دوں گی یعنی کہ تم تیاریاں کرو سجیلہ کی اور شانی کی شادی کی یہ اس کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے لیکن وہ بھی شانی کو نہیں چھوڑنا چاہتی اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ پھر بھی اس کو ہی پسند کرتی ہے شانی کو ایک دن یہ بات ضرور سمجھ جائے گی شانی سوچ نہیں رہا ہے کہ کیسے اس کو تڑکا لگ جاتا ہے جب وہ پیسے کی بات کرتا ہے کم پیسے کی بات کرتا ہے لیکن ابھی ان کو اس باتوں کے سمجھ نہیں آ رہی ان قریب وہ یہ باتیں سمجھ جائے گا پھر اس کو پتا چلے گا کہ حقیقت اصل میں ہے کیا فیلحال تو وہ بڑے ہی پیار سے اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے لیکن جب وہ غصہ کرے گا تو صرف اور صرف اس کو شانزے ہی نظر آئے گی شانزے کے علاوہ کوئی بھی نہیں نظر آنے والا ہے یہ حقیقت اصل ہے